موسیقی عزیز طلبات طلبات آج ہمارا موضوع سوان نگاری کا فن ہے زوان نگاری کا فن سوانح سانح کی جمع ہے اور سانح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوے معنی ظاہر ہونا یا ظاہر ہونے والا یا پیش آنے والا ہے یہ اردو میں واقعہ اور حادثہ کے معنی میں بھی مستعمل ہے انگریزی سوان نگاری کو ہی بائیو گرافی کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے بائیو کے معنی حیات اور گرافی کا مطلب لکھنا یعنی زندگی کے واقعات یارودات کو قلم بند کرنا تاریخ نویسی کردار نگاری سیرت نگاری اور شخصیت نویسی ان سب کا تعلق سوان عمری یا سوان نگاہی سے ہے ماہرین عدب اور دانشوروں نے سوان نگاری کی مختلف تعریفیں کی ہیں ڈرائیڈن کے مطابق کہ کسی خاص شخص کی تاریخ سوان عمری ہے انگریزی کے ایک دوسرے عدیب جانسن نے سوان نگاری کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے سوان عمری بیانیاں تحریر کی مختلف اصناف میں سے ایک ہے یہ نہایت شوق سے پڑھی جاتی ہے اور نہایت آسانی کے ساتھ زندگی کے مقاسد پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے سوان نگاری میں فرد واحد سے سروکار ہوتا ہے یعنی سوانے کسی شخص کے حالات زندگی اس کے خارجی و داخلی کیفیات و واقعات آدات و اتوار اور نشیب و فراز کو پیش کرنے کا فن ہے گویا سوانے میں فرد واحد کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے مگر اس فرد کے حوالے سے ہم اس پورے اہد ماحول و معاشرت معاصرین تہذیبی و ثقافتی فضا اور علمی و عجبی صورتحال وغیرہ سے بھی واقفیت حاصل کرتے ہیں اب آئیے یہ دیکھیں کہ سوانے نگاری کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا ہے سوانے نگاری اور دوسری ہے خودنوش سوانے ان دونوں اقصام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ خودنوش سوانے مصنف کی خودکار تحریر ہوتی ہے جبکہ سوانے نگاری میں مصنف کسی دوسرے شخص کے حالات زندگی کو قلم بند کرتا ہے دوسرا اہم امتیاز یہ ہے کہ خودنوش سوانے اس اعتبار سے نامکمل قرار دی جاتی ہے کہ اسے مصنف اپنی زندگی میں ہی تحریر کرتا ہے اس لئے اس میں زندگی کے آخری ایام کا ذکر شامل نہیں رہتا اردو میں گم خود نوشت سوانے ایسے ہیں جس میں زندگی کے آخری دور تک کی ترجمانی نہیں ملتی ہے اس کے بالمقابل سوانے عمری مکمل سوانے ہے کیونکہ اس میں سوانے نگار صاحب سوانے کے ابتداء تا انتہا کے تمام حالات کو سپرد قلم کرتا ہے خودنوش سوانے اور سوانے عمری دونوں کا اپنا ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ تحقیقی نقطے نظر سے خودنوش سوانے کی اہمیت بس اتنی ہے کہ اولین ماخص کے بطور کام آتا ہے جبکہ سوانے عمری کا تحقیقی حیثیت سے اس کی کافی اہمیت بلند ہے سوانے نگار صاحب سوانے کے حال و احوال کو تحقیقی مرحلے سے گزار کر آخری شکل دیتا ہے سوانے نگاری کی اس اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے مطالعے اور جائزے صاحب سوانے کے تخلیقی فہم کو سمجھنے میں خواب و شاعر ہو یا نصر نگار بہت حد تک معاون ہوتے ہیں اس لیے کہ فنپارے فنکار کی زندگی کا پرتب ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کے احوال سوانے میں ہی کھل کر سامنے آتے ہیں سوانے نگاری کسی عدیب فنکار یا شخصیت کے حالات زندگی سے واقفیت کا سب سے اہم ذریعہ ہے مگر اس کے علاوہ عدب کے چند دوسرے اصناف بھی ہیں جس میں فنکار کی زندگی کے نقوش ملتے ہیں اسے سوانے کا سانوی ذرائع کہا جا سکتا ہے ان اصناف میں مکتوب نگاری روزنامچے تاریخ خاکہ ریپورتاز ملفوزات اور تذکرے بغیرہ شامل ہیں ماضی حال اور مستقبل یہ تینوں عدوار انسانی زندگی کے لیے اہمیت کے حامل ہیں ماضی کی اہمیت اس طرح ہے کہ ماضی کے احساسے ہمیں سچے تجربات فراہم کرتے ہیں جس کی روشنی میں حال کا سفر آسان ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے حکمت عملیاں تیئے کی جاتی ہیں ماضی کی تاریخ میں نصیحتیں اور عبرتیں ہوتی ہیں نتیجے اور امکانات ہوتے ہیں جو آئندہ کے آمال و افعال کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور راہیں استوار کرنے میں مددگار ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی وجہیں ہیں جس کے بعد ماضی کی وراستوں اور یادگاروں کو تاریخ کی شکل میں یکجہ کیا گیا ہے فطری طور پر انسان ماضی کے حوال و واقعات اور اس سے متعلق زندہ جاویش شخصیات اور ان کے کارناموں سے دلچسپی رکھتا ہے ان کی حصول یابیاں اور کارفرمائیوں کو بطور یادگار اور نمونِ اصلاف کی صورت میں محفوظ رکھتا ہے اس سے روشنی بھی حاصل کرتا ہے اور خود کو اس طرز پر ڈھالنا بھی چاہتا ہے اردو زبان کی بیشتر عدبی اصلاف عربی و فارسی کی مرہون منت ہیں اس کا بنیادی رشتہ ان دونوں زبانوں سے قائم ہوتا ہے عربی زبان میں تذکرہ نگاری اور سوان نگاری کی قدیم روایتیں ملتی ہیں اور اس کا میدان خاصہ زرخیص ہے اہلِ عرب سوان نگاری کے فن سے کافی دلچسپی رکھتے تھے اور مشرق میں الرجان کی مختلف صورتیں اور شاخیں موجود تھیں مثلا سیرتِ مغائری تبخات تذکرہ حیات مناقب تراجم یادگار اخوال و ملفوظات وغیرہ اس طرح سیرتِ عربی میں ایک خاص معنی میں بڑی ہی ترقی آفتہ اور تحقیقی شعبہ ہے اس زمن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوان نگاروں نے بڑی بیداری کا ثبوت دیا اور تحقیقی روش کو اختیار کر کے رسول پاک اور ان کے علاوہ رابیانِ حدیث اور صاحبِ سوانے کے حالاتِ زندگی خاندان کردار اور پیشہ کے مطالف چھانبین سے کام لیا اس حد کے معرخوں اور سوانے نگاروں کا محبوب مشغلہ سیرت نگاری ہے دکن میں اردو شیر و دب کو جس قدر اروج حاصل ہوا اور جو سازگار سیاسی فضا نصیب ہوئی وہ دکنی حد کے بعد اردو کو دوبارہ میسر نہیں ہوا دکن میں قطب شاہی اور اس کے بعد کا زمانہ اردو کے لیے خاصا فرحت بخش اور صحت مند رہا ہے دیگر اصناف کی طرح اردو سوانے نگاری نے بھی دکنی سرزمین میں ابتدائی انگڑائیاں لی کردار نگاری اور سوانے نگاری کے اولین نقوش دکن میں ہی ملتے ہیں مسنوی دکن کی اہم ترین سنف عدب ہے سترہویں صدی میں مسنوی کو دکن میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اس حد میں مسنوی کے حوالے سے سوانے نگاری کے نقوش سیرت نگاری کی اس دور کی بیشتر مسنویاں حضرت محمد کی سیرت پاک اور بزرگان دین کے احوال سے متعلق ہیں ان مسنویوں میں سیرت مناقب تاریخ مذہب تصوف اور عشق و محبت وغیرہ موضوعات پر کلام ملتے ہیں دکنی شورہ میں نسرتی کو اہم مقام حاصل ہے نسرتی کو شخصیت نگاری سے گہری نزبت تھی انہوں نے اپنی مسنوی گلشن عشق میں سوانی کو جگہ دی گئی جو دس سو اڑھزٹ میں لکھے گئی نسرتی نے اس مسنوی کو اپنے والد کے اوصاف وعدات اپنے بچپن کی تعلیم و تربیت اور ذوق شاعری سے لگاؤ کا حال بیان کیا ہے نسرتی کی ایک دوسری مشہور زمانہ مسنوی علی نامہ ہے جو دس سو چھہتر حجری میں لکھے گئی اس مسنوی میں نسرتی کی شخصیت اور سوانے کا زیادہ واضح اور مکمل نقشہ ملتا ہے یہاں نسرتی نے اپنے مخدوم اور محسن علی عادل شاہ ثانی کے حالات اور سوانے قلم بن کیے ہیں اسے منظوم سوانے عمری بھی کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ رزمیہ مسنوی تاریخ اسکندری میں نسرتی نے نوے عادل شاہی بادشاہ اسکندر عادل شاہ کے سپاہ سالار بحلول خان کی جنگی فتوحات پر مبنی واقعات کو پیش کیا ہے رومی کی مسنوی غوث نامہ بھی سوانی کا ہی انداز ملتا ہے اہد اور انگزیب سے تعلق رکھنے والے بیجاپوری شاعر سید حسین شاہ نے زوقی نامہ تحریر کیا اس مسنوی میں انہوں نے حضر شیخ عبدالقادر جیلانی کے حالات و کرامات کا نقشہ کھینچا ہے سوانہ نگاری کے حوالے سے شیخ حسن شوقی کی مسنوی فتح نامہ نظام شاہ بھی اہم ہے اس مسنوی میں شوقی نے جنگ تعلیق کوٹ کے واقعے اور اس کے ازواب وجوہات اور نتائج کو پیش کیا ہے مسنوی ابراہیم نامہ بھی سوانی اناثر لیے ہوئے ہیں اس مسنوی میں شاعر عبدالل نے عادل شاہی خاندان کے چھٹے بادشاہ ابراہیم عادل شاہسانی کی حکمرانی اور اس کی عظمت کا خاکہ کھینچا ہے دکن کی اہم مسنویوں میں گولکنڈا کے اولین استاد دے سخن فیروزی کی مسنوی برت نامہ کا بھی شمار ہوتا ہے اس مسنوی میں حضرت عبدالقادر جیلانی کے حالات وعصاف بیان کیے گئے ہیں اسے توصیف نامہ میرہ مہیو الدین بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی دکن میں متعدد مسنوییں لکھی گئیں ان مسنویوں میں نبی پاک کی حیات طیبہ اور صیرت پاک کے مختلف گوشوں کو پیش کیا ہے اس سلسلے کی مسنویوں میں میلاد نامہ مولود نامہ شمائل نامہ سرور نامہ وغیرہ اہم ہیں مجموعی طور پر دکن کی مسنویات و عدویات میں کلی طور پر سوانے نگاری کی صورتیں نہیں ملتی بلکہ چند صورتیں ملتی ہیں جسے سوانے نگاری کے سفر کا ابتدائی درجہ کہا جا سکتا ہے یہاں سوانے کی تصویریں منظوم اور شیری پیرائے میں ملتی ہیں دکنی مسنویات و شاعری کے بعد سوانے نگاری کا فن اردو تذکروں میں فروغ پاتا ہے اردو شورہ و عدبہ سے منصوب تذکروں میں سوانے کی صحتمند روایت و تاریخ ملتی ہے دکن کے بعد اردو عدب شمالی ہند کا رخ کرتا ہے دکن کے فروغ عدب کے احد میں شمالی ہند میں سکوت کی کیفیت پائی جاتی ہے یہاں دکنی انداز کے نظم نصر کے کوئی نمونے نہیں ملتے ہاں طویل عرصے کے بعد سوانے نگاری کے حوالے سے میرنیس حالی اور چکبست کی اہمیت ہے ان سب کے مرسیوں میں سیرت نگاری حقیقت پسندی اور نفسیاتی اثر انگیزی زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہے ان مرسیوں کے بعد اردو تذکروں کا سرمایہ سوانے نگاری کے نقطے نظر سے اہم ہے میر کی نکات شورہ سے محمد حسین آزاد کی آبِ حیات تک اردو سوانے نگاری کا فن اپنے جسامت اور قدر و قامت کے اعتبار سے اس تحکام کی جانب روا دوان ہے اس اہد میں فن سوانے نئے تجربوں کے ساتھ ایک دلچسپ اور منفرد انداز میں سامنے آتا ہے دکنیات کے بعد تذکرے اردو سوانہ نگاری کے ارتقاء کا ذریعہ بنی عربی اور فارسی عدبیات کے ذریعے اثر اردو تذکرہ نگاری کو فروغ حاصل ہوا اردو کے ابتدائی تذکرے فارسی میں تحریر ہوئے یہ تذکرے شورہ کے کلام تذریعے اور سوانی حالات کو بنیاد بنا کر لکھے گئے ان کا اصل مقصد شورہ کرام کے کلام کا انتخاب ان کی تفہیم تنقید اور تاریخ مرتب کرنا تھا انتخاب کلام اور اس کے تذریعے اور تفسرے کے دوران شورہ کے حالات زندگی کا جو تصور اور ان کے عہد کی جو تصویریں پیش کی گئی ہیں وہ سوانی نگاری کے بہترین نمونے ہیں یہ ایک طرح سے اردو سوانی کی بنیادی ذرائع ہیں ان تذکروں سے اردو میں فن سوانی کو رواج ملا گویا یہ تذکرے سوانی کی بنیادی ذرائع ہیں اردو میں تذکرہ نگاری کی پہلی بنیادی کتاب میر تقی میر کی نکات شورہ ہے یہ اٹھارویں صدی کا وستی اہد ہے اس کتاب میں فارسی میں اردو شورہ کا جائزہ پیش کیا گیا ہے نکات شورہ صیرت نگاری کے لحاظ سے اپنے اہد کا اہم تذکرہ ہے اس میں پیش ہوئے نقشے مختصر ہونے کے باوجود مکمل ترین ہیں اور باز شورہ کے حالات کے بیان کے ساتھ ساتھ محول پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے بخول ڈاکٹر سید عبداللہ نکات شورہ کا شاندار ترین وصف اس کی صیرت نگاری ہے اس تذکرے میں کلام پر اچھی تنقید کے علاوہ شخصیت سازی پر خاص توجہ دی گئی ہے کہیں اختصار اور کہیں توالس سے کام لیا گیا ہے مرزا علی لطف کا گلشن ہند اپنی نوعیت کا منفرد ہند کی اچھی خوبی اس کی حقیقت پسندی ہے مسنف نے اس کا پورا خیال رکھا ہے الغرز گلشن ہند میں شخصیت اور سوانے کا گوشہ قابل قدر ہے اور اسے جذبات و خلوص کا حسین سنگم کہا جا سکتا ہے آب حیات اردو تذکرہ نگاری کی سب سے اہم کتاب تصور اردو نصر میں انشاء پردازی اور تخلیقیت کی مثال ہیں آب حیات میں اس کا بھرپور عکس نظر آتا ہے پانچ عواب پر مشتمل یہ کتاب آب حیات میں اردو کے تقریبا تمام قدیم و کلاسی کی شورہ کے کلام تذیئے اور حالات زندگی بڑے ترتیب اور سلیغی کے ساتھ عدبی پیرائے میں سامنے آگئے ہے محمد حسین آزاد نے اس کتاب میں سوان نگاری کی اچھی مثال قائم کی ہے اردو تذکر سوان نگاری کو تقویت عطا کرنے کے ساتھ شورہ کے کلام کا بہترین انتخاب بھی پیش کرتے ہیں اور اردو تنقید کے لیے ان کی حیثیت بنیاد کے پتھر کی ہے ان تذکروں کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر اردو شورہ کی کوئی تاریخ نہ تو مرتب ہو سکتی ہے اور نہ مکمل حالی اردو سوان نگاری کا مقدس نام ہے اردو میں سوان نگاری کا بازابتہ آغاز حالی سے ہوتا ہے انہوں نے جدید طرز پر سوان کو فروغ دیا حالی کی شخصیت بڑی پہلودار اور جامع ہے مختلف اعتبار سے اردو کو تقویت پہنچانے میں ان کا اہم راول ہے انہیں نصر و نظم دونوں میں یکسان قدرت حاصل ہے حالی کی سوان نگاری تین کتابوں پر مبنی ہے یہ کتابیں اپنے موضوع پر آج بھی آخر کا درجہ رکھتی ہیں یہ تین کتابیں ہیں حیات سادی یادگار غالب اور حیات جعوید حیات سادی اردو سوانے میں جدید طرز کا پہلا نمونہ ہے اور پہلی مکمل سوانے عمری ہے حالی کی تصنیف 1886 میں منظر عام پر آئی حیات سادی دو باب پر مشتمل ہے پہلے باب میں سادی کے حالات زندگی درج ہیں جس میں نام و نظم ولادت و بچپن تعلیم و سیاحت اور وفات تک کے حالات یک جا ہیں دوسرے باب میں تصانیف و کلام پر جائزہ ہے مولانا الطاف حسین حالی کی یادگار غالب اردو سوان نگاری کی ایک بیش قیمت کتاب ہے جو 1897 میں شائع ہوئی غالب ہندوستانی تاریخ و تہذیب کی نمائندہ شخصیتوں میں ہیں بحیث شاعر آفاقی حیثیت کے حامل ہیں نصر و شاعری دونوں میں ان کے نقوش انمٹ ہیں شاعری میں غزل اور نصر میں مکتوب نگاری کو انہوں نے رفت بخشی اسی باز حالی نے غالب کی شخصیت اور شیری خدمات کے تمام پہلوں کو روشن کیا ہے غالب اور حالی دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث عزاز تھے غالب اس لیے کہ انہیں حالی جیسا لائق و فائق شاگرد میسر آیا اور جو ان کی مقبولیت مضافے کا سبب بھی بنا حالی اس طرح کہ غالب جیسی نابغی روزگار شخصیت کی شاگردی کا انہیں شرف حاصل ہوا غالب سے نسبت نے حالی کو اعتبار و تغدس بخشا ہے یادگار غالب لکھ کر حالی نے غالب کی شخصی و سوانہی حالات سے واقفیت کے ساتھ غالب فہمی کی راہی ہم بھار کی اور تنخید و تفہیم کا امدہ نمونہ بھی پیش کیا حیات جاوید مولانا حالی کی تیسری اہم سوانے ہے جو ہندوستان کی مایاناز علمی و عدبی شخصیت مسلح قوم ملت اور مجاہد تیسری قابل تقلید شخصیت سرسید کی ہے اس نزبت سے حالی کی قلم سے 1901 میں حیات جاوید برامد ہوا حالی کی سوانہی تخلیق میں حیات جاوید سوانہ نگاری سے زیادہ قریب ہے اس میں اعتدال سے کام لے کر صاحب سوانے کی شخصیت کے سرد و گرب سرسید کی صحبتیں اختیار کی ان سے فیضیاب بھی ہوئے ان کے قیام کردہ ادار علیگر مسلم انویسٹی میں بھی قیام فرمایا سرسید سے اس قدر الفت و انسیت کے باوجود حالی ان کے سوانے اور فکر و فن کے محاکمے میں ذمہ داری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثابت قدم نظر آتے ہیں اور بیجا اور فضول باتوں سے گریس کرتے ہیں سرسید ایک جامع کمال ہستی کا نام ہے ان کی شخصیت کے مشاہدے اور محاسبے کے دوران ہم اس غور و فکر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ایک شخص تنہ تنہا اتنی ساری خدمات کیسے انجام دے پاتا ہے یہ کس طرح ممکن ہے اس کے لیے کس قسم کے مجاہدے اور منصوبے درکار ہیں سرسید نے اپنے بلبوتے پر مسلم انورسٹی قائم کی سائنٹیفک سوسائیٹی کی بنیاد رکھی تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا مسلم ایڈوکیشنل سوسائیٹی کو وجود بخشا قرآن مجید کی تفسیر لکھی دھیر سارے مقالات و مضامین لکھے سرسید تحریک چھیڑی ایک درجن سے زائد کتابیں لکھ ڈالیں آثار السنادید اور اسباب بغاوت ہن جیسی تہذیبی و تاریخی کتابیں تحریر کی اتنا کچھ کیسے کر لیا ظاہر ہے کہ خدا گند نام ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے نکل کر عوام کے لیے وقف ہوتے ہیں سرسید کی ذات میں جس طرح کی مطانت و سنجید کی تھی نفاست و شرافت تھی اعتماد و استقلال تھا عظم و حوصلہ اور جوش و خروش تھا تعمیر و تشکیل کی امکانات تھے تائید اور رہنوما کے صفات آج ہندوستان اور مسلمانوں کو جس کی تلاش ہے وہ ایک مکمل انقلاب تھے ان کی فکر و شعور سے ذہن انسانی کی تعمیر و تشکیل کے سوتے پھوٹتے تھے حالی نے ان کی شخصیت کے بیشتر پہلوں سے ہمیں روش ناس کرایا بالخصوص یا اصاف جسے آج کے معاشرے میں عام کی جانے کی بہت ضرورت ہے ان سے ہمیں واقف کرایا اللہمہ شبلی نمانی اردو کے دوسرے بڑے سوانی نگار ہیں ان کی آدھی درجن سے زائد کتابیں منظر نامے پر آ کر فن سوان نگاری کی تقویت کا سامان بنی شبلی تنقید نگار ہیں محقق ہیں معرق اور سوان نگار کی حیثیت سے بھی معروف ہیں ان تمام اصناف میں شبلی کی امتیازی حیثیت ہے حالی اور شبلی دونوں مغربی تصور سوان نگاری کے قائل ہیں اور دونوں نے اردو میں جدید طرز سوان نگاری کو فروغ دیا اور اسے فکر و فن دونوں ہاں سیرت نگاری کا غلبہ ہے اور شبلی معرق زیادہ نظر آتے ہیں علامہ شبلی اردو کے بڑے ناموں میں شامل ہیں انہوں نے قوم ملت کی فلاح و بہبود کے لیے سرگر مجاہدہ کیا انسان کی کردار سازی اور ذہنی ارتقاء کے لیے کوشش کی تعلیم اور تعمیر علیگر مسلم انورسٹی میں تدریس کی خدمات انجام دیئے اور بھی بہت کچھ انہوں نے کئی سوانی عمریاں بھی لکھیں المامون شبلی کی سوانی نگاری کا پہلا نمونہ ہے جسے انہوں نے 1889 میں تصنیف کیا المامون میں شبلی نے مشہور عباسی خلیفہ حارون رشید کے جانشین مامون رشید کے سوانی حالات کو قلم بند کیا ہے سیرت نومان شبلی نومانی کی دوسری سوانی عمری ہے جو 1891 میں تصنیف ہوئی یہ کتاب فقہ حنفی کے بانی امام عظم ابو حنیفہ کی حیات اور ان کی علمی و دینی خدمات کا احاطہ کرتی ہے حضرت امام عظم پر کئی کتاب انگریزی میں شائع ہو چکی ہیں مگر اردو میں شبلی کا کارنامہ اول اور امام ابو حنیفہ کی شخصیت کا محاکمہ مقدم ہے الفاروخ سوانی عمری پر مشتمل شبلی کی تیسری اہم کتاب ہے الفاروخ شبلی کی تمام سوانی عمری میں اس اعتبار سے اہم ہے کہ مواد کی تشکیل اور اسلوب و تقنیق کے برطاؤں میں انہوں نے فضیلت حاصل کر لی ہے شبلی نے الفاروخ اٹھارہ سو انٹھانوے میں تخلیق کی اس کتاب میں اسلام کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروخ کے حالات و واقعات کو پیش کیا گیا ہے انہوں نے عمر کا بیشتر حصہ سوانے اور تاریخ و تہذیب کو بنیاد و بقع عطا کرنے میں لگا دی الفاروخ پہ اس کے اثرات واضح ہیں الغزالی شبلی کے سوانی سلسلے کی چوتھی اہم کتاب ہے جو انیس سو دو میں شائع ہوئی اس تصنیف میں انہوں نے فارسی المعذب میں دانشوری کی علامت اللامہ غزالی کی شخصیت و سیرت کو اہات تحریر میں لائیا ہے اس موضوع پر عربی میں کوئی کتاب نہیں اردو کا تو ذکر ہی کیا سیرت النبی اللامہ شبلی نمانی کی شہکار تصنیف ہے جو دو جلدوں پر مشتمل ہے پہلی جل اللامہ شبلی کی تحریر کردہ ہے دوسری جلد کے دوران شبلی کی وفات ہو گئی اور ان کی وسیعت کے مطابق ان کے شاگرد رشید اللامہ سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی کی تکمیل کی اور حق شاگرد ادا کیا اللامہ کا سوانے کے تعلق سے سب سے اہم اور تاریخ ساز کام سیرت نبی ہے انیسویں صدی کے آخری دہائیاں اردو سوانے نگاری کے اعتبار سے اہم ہیں اردو سوانے نگاری کے بنیاد گزار حالی و شبلی کا تعلق اسی احد سے ہے ان دونوں نے سوانے عمری کی تاریخ و تہذیب کے لیے راہیں ہموار کی حالی و شبلی کی فضابندی کو رنگ روغن عطا کرنے والوں میں دیگر شخصیات بھی شامل تھیں جنہوں نے اردو سوانے نگاری کو تقویت و توازن عطا کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا حالی و شبلی کے احد سے تعلق رکھنے والے ان سوانے نگاروں میں ایک اہم نام احمد حسین الہبادی کا ہے انہوں نے چار سوانے عمریاں تحریر کی ہیں کتابوں کے موضوعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے قومی ہیروں وغیرہ کو اپنا موضوع بنایا مرزا حیرت دہلوی اس دور کے ایک اہم مصنف ہیں جنہوں نے اچھی تعداد میں سوانی تصانیف تحریر کی ہیں ان کی اردو سوانی نگاری سے متعلق کتابوں میں حیات تیبہ حیات فردوسی سیرت محمدیہ اور نورتن اکبری ما سوانی اکبر وغیرہ اہم ہیں سرسید کے معاثرین میں ڈپٹی نظی رحمت ایک باثر اور پروکار علمی وعجبی شخصیت کے طور پر معروف ہیں انہوں عبدالعمہ 1908 نظی رحمت کی واحد سوانی نگاری پر مشتمل کتاب ہے اس کتاب میں مسننف نے تخلیقی انداز میں نبی پاک کی سیرت پاک اور ان سے متعلق اہم احوال واقعات کو عملی جامع بخشا ہے نظیر کے ساتھ اردو کے دوسرے بڑے نابل نگار عبدالحلیم دیگر بڑے سوانی نگار ہیں آزادی کے بعد سوانی نگاری کا رجحان قدر کم ہوا ہے مگر اس میں فن کی پختگی میں اضافہ ہوا اور ہیرو پرستی کے بجائے سوانی نگاری میں حقیقت نگاری و حق گوئی کو جگہ ملی شکریہ